السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على رسولہ الكریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین خامن اور بیوی کے تعلق حقوق سمطالق کچھ باتیں ارز کر رہا ہوں اس کے اس موضوع مضمون کے حساس اہم اور نازک ہونے کی وجہ سے میرے جی میں کہ میں جتنا بھی اس کو ڈیٹیل میں لے جا سکوں میں لے جانے کی کوشش کروں گا اللہ پاک مجھے اس کی توفیق نصیب فرمائے گزشتہ مجالس میں ایک مجلس میں میں نے ہنہ لباس لکم وانتم لباس لہنہ کے بارے میں بات کی تھی جن دوستوں نے اسے سنا ہے انہیں یاد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں سے کہا ہے کہ بیویاں تمہارے لباس ہیں بیویاں سے کہا ہے خامن تمہارے لباس اور لباس کے دو کام میں نے بتائے تھے کہ وہی دو کاموں کی طرف انہیں دو حقوق کی طرف اشارہ ہے ایک یہ تمہارے عیب چھپایتا ہے یواری سووات کو اور دوسرا یہ تمہیں خوبصورت بناتا ہے وریشہ تو لباس سے تشبیح دے کر دونوں کو یہ ذمہ دا ٹھہرایا ہے کہ خامن اپنی بیوی کی کمیاں چھپائے اور اس کی خوبیوں کو اجاگر کرے بیوی اپنے خامن کی کمیاں چھپائے اور خوبیوں کو اجاگر کرے ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ دس خوبیوں میں ایک کمی گیارمی ہے تو بس وہی پکڑیں گے دس کو نظر انداز کریں گے جانبین سے یہی حال ہے تو لباس میں دو دمہ داریوں کی طرف اشارہ ہے قرآن پاک میں کہ ایک دوسرے کی کمیاں چھپاؤ ایک دوسرے کی خوبیاں بیان کرو حوصلہ افضائی کرنے سے دل بڑھتا ہے ایک پیر صاحب اپنے مرید کے گھر کھانا کھانے تشریف لے گئے تو انہیں کھانا بہت پسند آیا تو انہیں پوچھا یہ کس نے تیار کیا ہے بنائے ہے تو مرید نے کہا جی میری بیگم تو کہا اس کو پردے میں بلاؤ وہ آئیں تو پیر صاحب نے فرمایا کہ بیٹی تیرے ہاتھ کا کھانا کھایا بہت ہی اچھا اور بڑیا بنا ہوا تھا بس آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا کہ آپ نے بہت اچھا کھانا پکایا تو خاتون پھوٹ پھوٹ کے رونے لکھی تو پیر صاحب فرمانے لگے بیٹا کیا ہوا کس بات پہ یہ رونہ آ رہا ہے تو اس نے عرض کی حضرت میں آپ کے مرید کے ساتھ تیس برس سے زندگی گزار رہی ہوں ایک دفعہ بھی اس نے میرے کسی کام پہ نہ کبھی حوصلہ افضائی کی نہ کبھی تعریف کی یہ وہ کمی ہے جس سے گھر کی زندگی بہت ہی زیادہ پھیکی پڑ جاتے خامند کی حوصلہ افضائی نہیں کر رہی بیوی یا خامند بیوی کی حوصلہ افضائی نہیں کر رہے تو وہ تعلق یہ فیکہ پڑ جاتا ہے محبتیں کمزور پڑ جاتے ہیں تو یہ دو چیزیں میں نے پہلے بتائی تھی میں نے مختصر دوبارہ کہہ دی ایک اور چیز جو ذہن میں آئی کہ لباس کا کام ہے حفاظت کرنا لباس ہمیں ننگے پان سے حفاظت کرتا ہے لباس ہمیں گرمی سے بچاتا ہے سردی سے بچاتا ہے بارش سے بچاتا ہے آندھی سے توفان سے ریت کا ہو مٹی کا ہو گرد و غبار کا ہو لباس ہمارے لئے شیلٹر بن جاتا ہے ہماری حفاظت کرتا ہے ایسے ہی ایک تیسری چیز اس لباس کی تشبیح میں جو خامند اور بیوی کو اللہ تعالیٰ اشارتاً فرما رہا ہے کہ خامند اپنی بیوی کی حفاظت کرے بیوی اپنے خامند کے حفاظت کرے چونکہ آج کل جو دائیں بائیں کے رشتے ہیں لڑکے کی طرف سے جو رشتے ہیں ماں باپ بین بائی خالج وہ زندگی میں اس طرح داخل ہوتے ہیں کہ بچی کی زندگی تلخ ہو جائے اور بعض وقت بچی کے ماں باپ بین بائی اس طرح داخل ہوتے ہیں کہ بچے کی زندگی تلخ ہو جاتے تو لباس کے اندر ایک تیسری ذمہ داری کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اپنی بیوی کی حفاظت کرو حفاظت سے مراجیہ نہیں کہ اوروں کو بیزت کرنا شروع کرو حفاظت سے مراجیہ ہے کہ اس کی دلشکنی اور اس کے اس کی بے اکرامی کی کوئی بھی شکل بننے لگے کسی کی طرف سے بھی بنے تو اس کے آگے اس کو محفوظ کرو اس کے آگے کھڑے ہو اور سارے ناغواریاں اور یہ غلط رویہ اپنے اوپر برداشت کرو اسے سکھ پہنچاؤ کسی بھی جگہ پر میری بات کا مطلب یہ نہ لیا جائے کہ اپنے ماں باپ سے کہ گستاف ہو جاؤ بین بائیوں سے قطع تعلق کر لو ہرگز ہرگز یہ مطلب نہیں ہے اعتدال میں لانے کے لیے سارے باتیں ہیں کہ حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ جو منفی رویہ ادھر سے آ رہے ہیں ان کا رد کرو ان کو عزت احترام محبت اتنی دو کہ پہلے سے بھی بڑھ جائے بیوی کے ماں باپ بین بائیوں کی طرف سے کوئی ایسے رویہ آئیں جو خامد کی عزت کو مجروع کریں تو بیوی سامنے کھڑی ہو جائے اور وہ اپنے خامد کی حفاظت کرے اور ان کے سارے کڑوے کسیلے اپنے اندر جذب کرے یہ بھی ان کے ساتھ ایسا تعلق ایسا معاملہ نہ کرے جس سے کسی بھی رشتے کی توہین ہو ناقدری ہو اور بے قیمت ہو یا یہ تاثر بن جائے کہ یہ صرف آپ اس میں ہیں یہ کسی کے بھی نہیں ہیں ویسے تو یہ بے جاباتیں بھی ہوتی ہیں کہ کر بھی رہتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں یہ تو بیوی کا غلام ہے یہ تو بس خامد کی غلام بندی بن گئی ہے انوکرانی بن گئی ہے اس کو کوئی رشتہ یاد نہیں اس قسم کے باتیں چلتی رہتی تو لباس میں دو پہلے بتائیتیں تیسرا یہ آج میں ارز کر رہا ہوں کہ میں اپنی بیوی کی حفاظت کروں حتیٰ کہ اولاد اور ماں کے درمیان بھی میں حائل ہو جاؤں اور ماں ہے تو اولاد اور باپ کے درمیان حائل ہونے کا مطلب یہ کہ اولاد کی طرف سے اگر کوئی کمی بیشی ہونے لگے ماں کے حق میں تو خامد حفاظت کرے باپ کے حق میں ہے تو بیوی حفاظت کرے بازے باپ اولاد کے پیشے اپنی بیوی کو غیزت کر دیتے بازی ماں اپنے بچوں کے بیش اپنے خامد کو غیزت کر دیتی ہیں یہ بہت ہی نادانی کی چیز اور یہ جتنا ان کا تعلق قریب ہوگا بیش میں کوئی خلل انداز کوئی خلل اندازی نہیں کرے گا اتنا یہ رشتہ مضبوط اور قوی ہوگا اس لئے عربوں میں دستور ہے کہ کہتے ہیں الگ گھر بناو الگ گھر بناو اور وہاں اپنی بیوی کو لے کے جاؤ وہ تمہاری بیوی بن کے جا رہے ہیں ہمارا ماحول نہیں کہ جو بچاری آتی ہے وہ خامد کی بھی نوکری کرتی اس کی ماں کی بھی اس کے باپ کی اس کی بینوں کی اس کے بھائیوں کی پھر اس کے بعد بھی وہ شام کو تانے سنتی ہے جلی کٹی سنتی ہے تو عربوں میں یہ بڑا خوبصورت یہ دستور رواج ہے کہ الگ گھر ہوگا تو شادی ہوگی اب ہر آدمی تو الگ گھر نہیں لے سکتا بنا سکتا ہے تو پھر یہ اچھا بھی تم کرائے پر لے لو ایک کمرہ لے لو ایک کچن ایک بات لے لو یہ پورے عرب میں یہ دستور ہے کہ بچی کی رخصتی اس وقت ہوتی ہے جب اس کا خامند اس کے لیے کوئی جھونپڑا خیمہ الگ لگا لے پھر ہوتی ورنہ وہ ایسے نہیں کرتے یہ بہت خوبصورت چیز ہے ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم بھی بہت خوبصورت چیز ہے اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے کہ انسان ہر وقت اس مدد کا مداج ہوتا ہے بشرتے کہ اس میں وہ نہ ہو جو آج ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے کہ ساس ایک عجیب رشتہ بن گیا سسر ایک عجیب رشتہ بن گیا دیور دیورانی جیٹ جیٹھانی یہ عجیب و غریب خوفناک یہ تو بڑے خوبصورت اور پیارے رشتے تھے دیکھیں انتہائی خوفناک رشتے بن چکے ہیں اخلاق کے نہ ہونے کی وجہ سے اور اللہ کے معبوک کی معاشرت کو نہ جاننے کی وجہ سے اور شریعت نے اس کی تائد کی ہے جو عربوں میں ہو رہا ہے کہ یہ عورت کا حق ہے کہ خامن کے لڑکا اپنی ہونے والی بیوی کو الگ گھر دے وہ مطالبہ کرے مجھے الگ گھر چاہئے اگر یہ توفیق اور استعداد اس کو حاصل ہے تو اس کے ذمہ ہے کہ اپنی بیوی کے لیے الگ گھر ہو اس میں دونوں خامن اور بیوی رہیں ماں باپ کی خدمت کے لیے خود جائے یہ بچی اپنے ماں باپ کی دیکھ وال کے لیے گاہے گاہے خود جائے ماں باپ کی طرف سے کوئی چیز ہے تو بچے کے ذمہ ہے بچی کے اس بچی کے ذمہ نہیں ہے اور بچی کے ماں باپ کی کوئی چیز ہے تو اس کے خامن کے ذمہ نہیں اس بچی کے ذمہ ہے اچھا اب لوگ ایسے ہیں جو الگ گھر لے کر نہیں دے سکتے تو پھر اس کے لئے شریعت نے یہ قائدہ بنایا ہے کہ ایک کمرہ اس کو الگ دے ایسا کمرہ جس کی چابی اس بچی کے پاس جس میں اور کسی کا دخل نہ ہو ایک باتھروم پرائلٹ اس کو دے جس میں صرف وہی استعمال کرتی ہو یا اس کا خامن اور کوئی استعمال نہ کرتا ہو اور ایک کچن اس کو الگ دے جس میں صرف وہی کام کرے اور کسی کا اس میں دخل نہ ہو یہ تین چیزیں ضروری ہیں بات وقت گھر میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ کچن الگ کیا جائے تو ایک چھولہ لا کے دے دے ایسی جگہ کہ بھئی یہ تیرے لیے میں لائے ہوں یا از خود خوشی سے مل کے کوئی رہنا چاہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے پراپس میں توڑ نہ ہو الفت و محبت سے ہو لیکن عام طور پر یہی چیزیں ہیں جس سے لڑائیاں شروع ہوتی ہیں یہ چھوٹی سے چیز ہے بہت بڑا بم بن جاتی ہے تو شریعت نے اس کا صدباب کیا کمرہ الگ دو کچن الگ دو باترم پائلٹ الگ دو تو بہت سارے جگڑے سے ختم ہو جائیں گے یہ بیوی کے حقوق میں ہے اس نے کوئی ناجائز مطالبہ نہیں کیا کوئی غلط بات نہیں کیا اس نے صحیح آپ سے مطالبہ کیا یہ اللہ اس کے رسول کا مطالبہ ہے اللہ اس کے رسول کی بتائی ہوئی بات ہے تو جتنا اس رشتے میں خارجی رشتے کم داخل ہوں گے اتنا یہ رشتہ مضبوط ہوگا اور جتنا اس میں آپ باہر کی سنو گے کبھی اس کی کبھی اس کی اتنا آپ کی تلخیاں بڑھتی جائیں گی محبت نفرت میں تبدیل ہو جائے گی پھر ہمارا معاشرہ ہے کہ سننے تو پڑتی ہے تو اگر تمہیں سننے پڑ جائے تو میں دیکھو تم سب کوئی سامنے ہار جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ پہلے اپنی بیوی سے ضرور پوچھ لینا اور بیوی اگر ایسی سنے خامن کے بارے میں تو اس کے سامنے بھی ہار جڑتوں اپنے خامن سے ضرور پوچھ لینا پچانوے فیصد نینانوے فیصد باتیں جھوٹ ہوتی ہیں غلط ہوتی ہیں یا غلط فہمی ہوتی ہے لیکن عام ماحول میں یہ ہے نئی تحقیق کرتے اور آتے ہی چڑھائیاں کر دیتے ہیں اور کیا سے کیا کر کے اپنے گھر کو خود بگاڑ کے بڑھ جاتے ہیں مجھے فون آیا جیپان سے تو بہتا نہیں کون تھا کہنے گا مولانا تارک جمیل صاحب بول رہا ہے میں کہا جی بول رہا ہوں تو اس نے ایک دم زارو قطار رونا شروع کر دی دھوڑیں مار ہچکیاں بند کہا میرے بھائی کیا ہوا کہنے گا کاش میں نے آپ کے بیان آج سے پانچ سال پہلے سنے ہوتے تو میرا گھر ٹوٹنے برباد ہونے سے بچ جاتا میرا گھر ختم ہو چکا ہے میری بیوی جیپنیز تھی اس کو مسلمان کیا تھا پانچ بچے تھے کہ وہ مجھے چھوڑ کے چلی گئی ہے بچے بھی لے گئی ہے لیکن میں اسے کوئی سوروہ نہیں قرار دی میں مجرم ہوں مجھے نہیں پتا تھا گھر میں زندگی کیسے گزارنی ہے بیوی بچوں کے ساتھ کیسے چلنا ہے تو میں نے اپنے بت اخلاقی سے اپنا گھر اجار دیا کاش آپ کی یہ بات ہے میں نے آج سے پانچ سال پہلے سنے ہوتی ہیں تو میرا گھر بھی اجڑنے سے بچ جاتا ایسے کتنے گھر ہیں جو بچ سکتے ہیں مسکرہ کے ملنا سیکھ لیں نہ گواریاں تلخیاں اندر حضم کر لیں برداشت کر لیں ہیرے میں کیا خوبی ہے صرف برداشت ہے کوئلہ برداشت کرتا ہے چمک کے ہیرہ بن جاتا ہے آپ برداشت کر لیں لوگوں کے روئیے خامد اپنی جگہ بیوی اپنی جگہ روئیے برداشت کرو آپس میں نہ آنے دو کوئی درار اور کبھی آپس میں بھی اونچ نیچ ہوتی ہی رہے گی یہ دنیا ہے تو اسے بھی برداشت کرتا ہے کبھی خامد اپر جائے بیوی دب جائے کبھی بیوی اپر جائے خامد دب جائے لوگوں کی نادانوں کی باتیں نہ سننا تو بیوی کا غلام بن گیا تو بیوی کے نیچے لگ گیا ہے بیوی کے تھلے لگ گیا ہے یہ میرے وہ بھائی ہیں بہت نادان ہیں اپنی نادانی میں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کے ہم سب کے گھروں کو خوشیاں بھی دے آفیت بھی دے ہدایت بھی دے سہولت بھی دے اور پیارے پورے ملک اس نفرت کی آگ میں جل رہا ہے اللہ اس نفرت کی آگ کو بجھا کر کوئی محبت کا گلستان بنا دے چمکا دے السلام علیکم